بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلسٹ چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو جو آج ہمارا ویڈیو بنانے کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہیڈ لائٹ بار بار جل کیوں جاتی ہے مطلب اس کا بلپ ڈسک کیوں ہو جاتا ہے یا اس کا الیکٹری فیر کا پرابلم ہے میکن کوئل کرے کا پرابلم ہے ہیڈ لائٹ ویر میں پرابلم ہے اڈاپٹر ہولڈر میں پرابلم ہے بلپ میں پرابلم ہے جس چیز میں ہم یہ ہے آج اسی کے متعلق ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں ہنڈا سیڈی سیونٹی سی جی وانٹو فیف کا مین اس کا ٹاپک ہوگا ہم دونوں کو منشن کر کے ایک ہی موٹر بائیک پہ انشاءاللہ میں ویڈیو بنا کے سب دوستوں کو میں بتاؤں گا کہ کون سی چیز میں فالڈ آتا ہے جو بار بار بلپ جل جاتا ہے یا بار بار ایکسیلیٹر تھوڑا دینے سے بھی موٹر بائیک کا بلپ جل جاتا ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنے اس پراسس کی طرف جو کہ موٹر بائیک کو ہم کھولیں گے کھول کے چیزیں چیک کریں گے کرنٹ کہاں سے چیک کیا جاتا ہے اور کہاں پہ جا کے اقتطاق کرنا ہے ہم نے تو دوستو چلتے ہیں اپنے اس پراسس کی طرف تو دوستو سب سے پہلے ہم نے ہیڈ لائٹ کھولنی ہے اس کی ہیڈ لائٹ کھولنے کے بعد اس کا ہم نے ہالڈر نکالنا ہے ہالڈر نکال کے یہاں پہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کا جو بلب ہے وہ بلب کے پوائنٹ ٹھیک ہیں بعض یہ بھی ہوتا ہے کہ بلب کے پوائنٹ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن نیچے سے وہ جلا ہوتا ہے ڈس ہو جاتا ہے تو یہ میرے حساب سے بلب ٹھیک ہے اس کو میں پھر دوبارہ فٹ کر دیتا ہوں بلب کونسی جگہ پہ فٹ کرنا ہے یہ ہیڈ لائٹ بیم کے اوپر ایک کٹ کا نشان ہوتا ہے جو بلب کے اوپر ایک نشان ہوتا ہے یہ اسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے گا تو بلب آپ کا سیدھ ہے اب دوستہ ہم بائیک کو کریں گے سٹارٹ سٹارٹ کر کے جو ویرز ہیں ان میں ہم کرنٹ چیک کر لیتے ہیں کہ نیچے سے کرنٹ آ رہا ہے اوپر کی طرف اگر وہ آ رہا ہے تو گرپ کے اندر انٹر ہو رہا ہے جب ان ہو جائے گا گرپ کے اندر یہ جو اسمبلی ہے اگر اس کے اندر ان ہو رہا ہے تو آوٹ جو ویرز ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں ایک بلیو کلر کی ویر ہوتی ہے ایک وائٹ کلر کی ویر ہوتی ہے جو یہ گرپ اسمبلی کی ویرز آ رہی ہیں یہ ان میں چیک کریں گے سب سے پہلے ہم نے یالو کلر والی ویر میں کرنٹ چیک کرنا ہے کہ یہاں میں کرنٹ آ رہا ہے پھر سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے بائیک کو تو دوستو یہ یالو کلر کی ویر ہوتی ہے سیڈی سیمنٹی کے اندر بھی یالو کلر کی ویر ہوتی ہے اور سی جی ون ٹو فیو کے اندر بھی ییلو کلر کی ویر ہوتی ہے جو نیچے سے ویرنگ کے اندر سے آ رہی ہے اب اس کے اندر ہم لیڈ لگائیں کہ چیک کریں کہ اس کے اندر کرنٹ آ رہے ہیں تو یہ کرنٹ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ لیڈ موجود نہیں ہے تو اس کا جو دوسرا حال ہے وہ یہ ہے کہ ایک عدد ویر ہونی چاہیے ویر کا ٹکڑا ہو ویر کا ٹکڑا اس ویر کے اندر کنیکٹ کر کے اس کو ہم باڈی کے ساتھ چیک کریں گے کہ یہ دیکھیں کہ یہ شولہ پیدا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو نیچے سے کرنٹ آ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم ویر دوبارہ لگا دیں گے اس کو اب لائٹ اس کی ہم آن کر دیں گے اور کسی ایک ویر کے اندر کرنٹ چیک کریں گے کہ وہ کرنٹ آ رہے ہیں تو دوستو یہ کرنٹ جو ہے یہ بلکل ہی آ رہے ہیں اور دوسرا ہم پوائنٹ اس کا لوگ کر کے چیک کریں گے کہ دوسرے پوائنٹ میں بھی کرنٹ آ رہے ہیں تو دوستو اس میں بھی کرنٹ آ رہا ہے تو مطلب ہے کہ یہاں تک یہ بالکل ٹھیک ہے اب جو ہم اگلا پراسز ہے موٹرو بائی کو بند کر دیتے ہیں جو ہمارا اگلا پراسز ہے اب یہاں پہ ان ویرز میں کرنٹ نہیں آ رہا تو پیچھے ہم چلیں گے نیچے میگنٹ کوئل کڑے کی طرف کہ وہاں سے کرنٹ نیچے اوپر آ رہا ہے ایک ییلو کلر کی ویر ہوتی ہے ایک وائٹ کلر کی ویر ہوتی ہے تو دوستو پہلے ہم چیک کرتے ہیں اس کے میکنٹ کوئل کڑے کی ویرز تو دوستو اب یہ سیڈ کیس ہم کھول لیں گے اس کا دوستو جو مین اس کی ویرز ہیں وہ میں سامنے کر دوں کہ کون سی ویر میں ہم نے کرنٹ چیک کرنا ہے اس کا مٹے کپڑا دے دو تو دوستو یہ میگن کوئل کڑے کی ویرہ آ رہی ہیں اوپر جو ویرنگ کے اندر انٹر ہی ہیں تو اب یہاں پہ ایک ییلو کلر کی اور ایک وائٹ کلر کی ویر نظر آ رہی ہے دنوں لائٹ کی ویرز ہوتی ہیں ارث آر یہ سیدھی جا رہی ہے الیکٹری فیر کے اندر اب الیکٹری فیر کے اندر دو ویرز انٹرو ہو رہی ہیں ایک یلو ایک وائٹ وہ انشاءاللہ میں الیکٹری فیر کے اوپر بھی میں تھوڑی سی بریفنگ دوں گا تو آپ بائی کوم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے ان ویرنگز کے اندر ہم نے کرنٹ چیک کرنا ہے بیٹا سٹارٹ کرو تو دوستو پہلے سب سے پہلے ہم یلو کلر کی ویر میں کرنٹ چیک کر رہیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اس کی ویر میں کرنٹ آ رہا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں وائٹ کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی کرنٹ آ رہا ہے تو یہ ویر کے کرنٹ اوکی ہیں تو اس کو ہم بند کر دیں گے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ریکٹری فیر کی طرف تو دوستو اب ہمارا آخری ٹاسک رہے گیا ہے ریکٹری فیر کا ریکٹری فیر کو ہم چیک کریں گے کہ نیچے سے ہم نے چیک کر لیا کرنٹ آ رہا ہے اب ان ویرز کے اندر کرنٹ آ رہا ہے اور ان ویروں کے مطالق بھی میں آپ ساتھ دوستوں کے بتاؤں گا کہ یہ ویرز جو یہاں پہ لگی ہوئی ہیں چار ویرز ہوتی ہیں وہ کس چیز کے لیے ہوتے ہیں کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے پہلے اس کا کرنٹ چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے میں بریفنگ کے ساتھ آپ دوستوں کو بتاؤں تو دوستو یہ ہے ریکٹری فیر اور ریکٹری فیر کی چار تاریں ہوتی ہیں ییلو وائٹ ریڈ اور گرین گرین ہوتی ہے نیوٹل کی اور ییلو ہے لائٹ کی اور وائٹ کلر کی لیٹ کی ہے وائٹ کلر کے نیچے ہے یہ دوستو وائٹ کلر کی ویر ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے وائٹ کلر کے کلپ میں لگا کے سب سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کرنٹ موجود ہے تو دوستو یہاں پہ کرنٹ موجود ہے ہم ییلو کلر والی چیک کر لیتے ہیں تو دوستو ییلو بھی ٹھیک ہے اب گرین میں لگائیں گے تو گرین میں کوئی کرنٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ نیوٹل ہوتا ہے نیوٹل فیس ہوتا ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں ریڈ والی یہ ریڈ والی جو جاری ہے یہ سیدھی بیٹری کی طرف جاری ہے یہ بیٹری کو چارج کرتی ہے ریڈ والی بیٹری کو چارجنگ کے لیے ریکٹری فیر چیک اس کو چارجنگ کرتا ہے اور جو ییلو کلر کی ہے یہ سیدھی جاری ہے ہیڈ لائٹ کے اندر جو آپ نے پہلے چیک کی ہے اور جو وائٹ کلر کی ہے وہ بھی میگنٹ کوئل کڑے سے آ رہی ہے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کام کی جو مہین سمجھانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب دوست اب دیکھنے والے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ جی اس میں کران ٹھیک ہے اس میں کران ٹھیک ہے اس میں کران ٹھیک ہے تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ بیسک یہ موٹر بائک بالکل اوکی ہے مسئلہ سمجھانے کا ہے میرا صرف اس موٹر بائک پہ آپ دوستوں کو تیوری اور پریکٹیکل بتانا کہ بلپ بار بار جال جاتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے ریکٹری فیر کی بلپ جال جاتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے میگنٹ کوئل کڑے کی اب میگنٹ کوئل کڑے سے کرنٹ ایک ویر میں آ رہا ہے تو الیکٹری فیر کے اندر جا رہا ہے الیکٹری فیر نے آؤٹ نکالنا ہے یالو کلر کی ویر جو سیدھی جا رہی ہے ہیڈ لائٹ کے اندر ہیڈ لائٹ بیم ہنڈی کے اندر تو دوستو مین مقصد اس کا سمجھانے کا یہ ہے کہ جس ٹائم آپ میکنٹ کوئل کڑے کا کرنٹ چیک کرتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے لائٹ اوپن کرنی ہے اوپن کر کے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر یالو کلر کی ویر میں کرنٹ آ رہا ہے اگر آ رہا ہے کرنٹ پھر بھی بلپ جال رہا ہے بار بار بلپ جال رہا ہے جیسے بلپ ڈالتے ہیں تھوڑا ایکسی لیٹر دیتے ہیں تو بلپ ڈیس ہو جاتا ہے تو اس کی مین وجہ ہے ریکٹری فیر کی اب ریکٹری فیر جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم چیک کریں گے میکنٹ کوئل کڑے کا اب میکنٹ کوئل کڑے سے ایک ویر کے اندر کرنٹ آ رہا ہے ایک کے اندر نہیں آ رہا ریکٹری فیر کے اندر بھی کرانڈ جا رہا ہے لیکن ریکٹری فیر آگے کرانڈ کرواڑ کیوں نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میکنکویل کے اندر کڑے کے اندر ایک ویر میں کرانڈ آ رہے دوسری میں نہیں ہے تو پاور نہیں ہے کرانڈ کی اسی لیے وہ آگے نہیں جا رہا اگر ایڈ ہیڈ لائٹ بلکل ڈیم ہے بلکل ڈیم چال رہی ہے تو اس کی بھی وجہ میکنکویل کڑا بھی ہو سکتا ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو جب ہم ریکٹری فیر چک کر لیتے ہیں تو آگے اس کا کرانڈ نہیں جا رہا میگن کو کڑے سے ریکٹری فیر تک کرانڈ اوکی آ رہے تو سمجھ لیں میکن کڑکڑا ٹھیک ہے ریکٹری فیر سے آگے کرانڈ نہیں جا رہا ہیڈ لائٹ کے اندر تو سمجھ لیں کہ ریکٹری فیر کے مسئلہ نہیں ہے ریکٹری فیر کرانڈ نکال رہا ہے جو آپ نے klip دیکھیں کلپ کے اندر کرانڈ چیک یہ ہے اسی طرح چیک کر لیتے ہیں کرانڈ ٹھیک آ رہا ہے تو پھر stay کے اندر کرنٹ انڈ ہو رہا ہے آؤٹ نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں کہ گریپ اسمبلی کے اندر پرابلم ہے تو دوستو میرا بیس جو مقصد تھا وہ یہ سمجھانا تھا اور اس کی اوپر پریکٹیکل تھیوری بتانی تھی موٹر بائی جس میں میں نے چیک کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے سیڈی سیونٹی اور وانٹو فائف سی جی وانٹو فائف کا دونوں کا سیم فنکشن ہوتا ہے اسی طرح ہی وہ چیک کیا جاتا ہے جس طرح وانٹو فائف کیا جاتا ہے جس طرح وانٹو فائف کیا جاتا ہے اسی طرح سیڈی سیونٹی کیا جاتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بنی ویڈیو پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو ہم آپ تک کے لیے اللہ حافظ